ہلو فرینڈ میں ہوں سیوانی میسٹر سواگت ہے آپ سبی کا ڈیزائن پور میں آج بیک بلاوچڈ ڈیزائن بتائیں گے بلاوچڈ کی لمبائی ساڑھے تیرہ انچ ہے سولڈر کی چوڑائی چھ انچ ہے آرم ہول کی لمبائی چھ انچ رکھے ہیں بلاوچڈ کا سائز اپنے ایک آرڈنگ رکھئے گا تین انچ کی چوڑائی دیتے ہوئے گلے کی مارکنگ کر لیتے ہیں نیچے کے سائٹ بھی تین انچ کی چھوڑائی پر مارک کر کے دونوں مارک کو بلکل برابر کرتے کہ سٹریٹ لائن ڈرو کر دیں گے اب گلے کی لمبائی لیں گے دیکھیں میں گلے کی لمبائی دس انچ رکھ رہی ہوں مارک کریں گے اور بلکل برابر میں لائن کو ڈرو کر کے ایک باکس بنا دیتے ہیں اب ڈیزائن کے لیے دیکھیں دو انچ سے تھوڑا اوپر پر مارکنگ کریں گے اور چار انچ کی وہاں سے چھوڑائی لیں گے اب ڈیزائن کا مارکنگ کریں گے گلے کا تو اب دیکھ لیچئے تو میں نے گلے کی ڈیزائن کا مارکنگ کر دیا اب اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں تو جیسے مارکنگ کیا تھا سیم کٹنگ کر لیے ہیں ایسے ہی بلاؤس کپڑا لیں گے اور اس کے بھی گلے کی کٹنگ کر دیں گے تو میں نے دونوں کے گلے کو بالکل اچھے سے کٹ کر دیا برابر میں رکھ دیں گے اور ایک سی لائے لگاتے ہوئے گلے کی پوری اچھے طریقے سے سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں کیسے سٹیچنگ کر رہی ہوں ایسے کر دیجئے گا تو میں نے دیکھے گلے کی سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دیا ہے اب گلے پر ہم چھوٹی چھوٹی کٹ لگا دیں گے اس سے جب گلے کو پلٹ کر سیدھا کریں گے تو ڈیزائن ہماری سیم آ جائے گی تو میں نے کٹ لگا دیا اب گلے کو پلٹ کر سیدھا کر لیں گے تو گلہ سیدھا ہو چکا ہے اب اس پہ ایک سیلائی لگاتے ہیں گلے کی فینسنگ کی سٹیچنگ کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے میں کیسے کر رہی ہوں ایسے کر دیجئے گا تو میں نے دیکھے گلے کی فینسنگ کی سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دیا ہے بلاوز کی اور رونڈ سٹیچنگ کریں گے اس تر کپڑے کو بلکل برابر میں فیل آ لیتے ہیں اور ایک سیلائی لگاتے ہیں پورے بلاوز کی اچھے طریقے سے سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھیں میں کیسے سٹیچنگ کر رہی ہوں ایسے کر دیجئے گا تو دیکھ لیجئے میں نے پورا اچھے طریقے سے ایک سیلائی لگاتے ہیں بلاوز کی اور رونڈ سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دیا ہے نیچے کے سائٹ سے بلاوز میں ٹرکس کی سٹیچنگ کریں گے تو اچھے سے ماپ لیتے ہیں دونوں سائٹ سے سیم ٹرکس کی سٹیچنگ کر لیجئے گا تو میں نے دیکھیں دونوں سائٹ سے ٹرکس کو سٹیچ کر دیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نیچے کے سائٹ کے فیبری کو ڈبل فولڈ کرتے ہیں بلاوز کے ساتھ میں جوائنڈ کرتے ہیں ایک سیلائی لگا کے دیکھیں سٹیچ کریں ایسے کر دیجئے گا تو میں نے دیکھیں نیچے کے سائٹ سے ایک سیلائی لگا تو یہ کمپلیٹلی سٹیچنگ کر دیا ہے میرا بلاوز پورا سٹیچ ہو چکا ہے اس کو سائٹ کریں گے اور ڈیزائن بنانے کے لئے میں نے یہ دو فیبریک لے لیے ہیں جن کو کٹ کر دیا جس کی لمبائی اور چوڑائی میں نے تین انچ رکھی ہے اس ڈیزائن کو بلکل برابر میں لگ رکھ لیجئے گا اور دوسرا جو ہے اس کی بھی لمبائی اور چوڑائی تین انچ رکھے ہیں اب ان دونوں کو ایک دم برابر کرتے ہیں دیکھیں کروس میں اس کی ہم کٹنگ کر لیے ہیں ایسے دونوں کو اچھے سے کروس میں کٹ کر دیجئے گا تو میں نے دیکھ bandits کو اچھے سے پورا کٹنگ کر دیا ہے دونوں کو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب دونوں کا ایک ایک لیتے ہوئے پارٹ کو ایک ایک ڈیزائن لیتے ہوئے دیکھیں ملاتے ہو سٹیچنگ کریں گے تو جس سائٹ میں ہماری ٹرینگل آ رہا ہے اس سائٹ سے دیکھیں میں سٹیچنگ کروں یا ایسے آپ بھی سٹیچنگ کیجئے گا ڈیزائنوں کو تو میں آپ کو کچھ ڈیزائن اچھے سے سٹیچ کر کے یہ پورا دکھا دیتے ہیں جس سے آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہو تو وہ کلیر ہو جائے کہ ایسے یہ ڈیزائن بنائی جائے گی اور یہ ڈیزائن بنانا بہت آسان ہے تو میں آپ کو کچھ اچھے سے دکھا دیتے ہیں بناتے ہوئے تو میں نے جس طریقے سے آپ کو اتنی ساری ڈیزائن یہ بنا کر دکھا اس طریقے سے آپ پورا بنا لیجئے گا جتنی بھی ڈیزائن اس میں آپ کو بنانی ہو بلاوز میں لگانے کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن کو میں کیسے بنا رہی ہوں تو ایسے پورا بنا لیجئے گا تو میں نے اچھے سے دیکھئے پورا ڈیزائن بنا دیا ہے اس میں جو ایکسٹرا سوری اس کا جو جو آئندر آیا تھا تھا کہ اس کو کورا کٹ کر کے نکال دیئے ہیں میں اس کو الگ الگ کر دیئے ہیں اب میں نے ایک ڈیزائن یہ لے لیا اس کا کورنر جب وہاں سے کٹ لگا دیں گے تو کورنر پہ کٹ لگانے کے بعد اب اس کو ہم پلٹ کر سیدھا کر لیتے ہیں تو اچھے سے ڈیزائن کو پلٹ کر سیدھا کر لیجئے گا اور کورنر اور سائٹ سے پورا اس کو اچھے سے بنا دیجئے گا ہاتھوں سے تھوڑا پریس کرتے ہوئے اب اس کا دیکھی ڈیزائن بنا رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ ڈیزائن کو نیچے کے سائٹ سے سٹیچ کر دیں گے سیم دیکھیں میں دوسرے کو بھی ایسے کورنر سے سیٹ کرتے ہو اچھے سے پلٹ کر سیدھا کر لیا ہے ڈیزائن کو بناتے ہو نیچے سے سٹیچنگ کر دیں گے تو کچھ ڈیزائن آپ کو اچھے سے دکھا رہے ہیں بناتے ہو سیم ایسے آپ پورا ڈیزائن بنا لیجئے گا جتے بھی ڈیزائن ہم نے بنا رکھے ہیں تو میں نے پورا ڈیزائن اچھے سے بنا دیا ہے اس طریقے سے میں نے ان دونوں ڈیزائنوں کو پلٹ کر رکھا اور دیکھیں کیسے اس کو فولڈ کر کے ڈیزائن بنا رہے ہیں ایسے بنا لیجئے گا تو میں نے دیکھی پورا ڈیزائن اچھے سے بنا دیا اگر دھاگے کو کٹ کر کے الگ الگ کر دیں گے پورا تو میں نے کٹ کر کے الگ الگ کر لیا ہے دھاگے کو بلاوز لیے ہیں بلاوز کے دونوں سائٹ سے مارکنگ کر دیں گے جسے ڈیزائن کو سٹیچنگ کرنے میں آسانی رہے گی اور ہمارا برابر میں دونوں سائٹ سے ڈیزائن سٹیچ ہوگا اب ڈیزائن کو لیتے ہو سٹیچ کریں گے گلے پہ رکھتے ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کے سائٹ سے گلے پہ ہم سٹیچ کر رہے ہیں ڈیزائن کو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ ڈیزائن میں کیسے سٹیچنگ کر رہے ہوں بلکل بھی گیپنگ مت دے جیے گا برابر میں رکھتے ہو پورا ڈیزائن سٹیچ کر دی جیے گا تو میں نے دیکھئے پورا ڈیزائن اچھے سے نیچے کے سائٹ سٹیچ کر دیا اب گلے پہ لیس لگائیں گے تو لیس میں نے لے لیا ہے اور گلے پہ بلکل برابر کورنر سے رکھتے ہو لیس کی سٹیچنگ کر دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسے لیس کی سٹیچنگ کر رہے ہوں ایسے کر دیجئے گا دونوں سائٹ سے لیس سٹیچ ہو چکا ایسے دوسرے سائٹ سے بھی کر لیتے ہیں لیس کی سٹیچنگ بلکل برابر گلے پہ رکھتے ہو ایک سلائی لگا کے سٹیچنگ کر لیں گے دونوں سائٹ سے تو میں نے دیکھے لیس کی سٹیچنگ دونوں سائٹ سے اچھے سے کر دیا اب نیچے کے سائٹ کے گلے پہ بھی ہم لیس کی سٹیچنگ کریں گے اور ڈیزائن کو دیکھئے پورا اچھے سے چاہاں سے سلائی لگا کے ڈیزائن کو سٹیچ کیا تھا اسی پر سے لیس بھی رکھتے ہو سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ کلیر سمجھ میں آ رہے ہوگی میں کیسے سٹیچنگ کر رہی ہوں لیس کو ایسے کیجئے گا آپ بھی تو دونوں سائٹ سے دیکھیں لیس کو سٹیچ کر لیے ہیں کمپلیٹلی یہ میرا لیس دیکھیں پورا اچھے سٹیچ ہو چکا ہے پورا بلاوز ہوئے گلے پہ بھی اور ڈیزائن پر بھی اب اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے بلاوز کو تو میں نے یہ موتی لے لیے موتی سے بلاوز کو ڈیکوریٹ کریں گے تو ڈیکوریٹن کے لیے میں دیکھیں نیڈل لیوں نیڈل کی ساتھ سے موتی کو سٹیچ کریں گے ویڈیزائن کو اوپر کے سائٹ سے دیکھیں سوری نیچے کے سائٹ کا جو ہمارا تھوڑا ٹرینگل ہے اس کو فولڈ کرتے ہیں وہاں سے موتی لگا رہے ہیں تو آپ کو ڈیزائن سمجھ میں آ رہے ہوگی کیسے موتیوں کو لگا رہے ہیں تو جس طریقے سے میں نے اتنے ساری دیکھائی سے پورا لگا دیئے ہیں دیکھ لیچے موتی لگ چکی ہے میرا بلاوز ڈیزائن یہ دیکھیں بہت ہی سیمپل سے تھا یہاں سے تھوڑا ڈیکوریٹ کر دیں گے تو میری یہ بلاوز ڈیزائن بلکل کمپلیٹ ہے اگر آپ کو میری یہ ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سیر کمنٹ کریں نہ بھولیے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا میلے ٹیسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے چلیے فرنڈ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ جو ایسا ہی بیوٹیفل اور سیمپل ہو تھانکس پوروچنگ بائی بائی